دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کم مالکی ہونے والی ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مرگی کے جنم سے لے کر مرگی کے انت تک اور آج کی جمانے کی نئے ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ایسی مسینے دکھائیں گے جو کی آپ پہلی بار ان مسینوں کو دیکھیں گے اور ان مسینوں کا کام دیکھ کر آپ پوری طرح سے چوک جائیں گے دوستو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تب ہی آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی سمجھ میں مرگی پالن کا بیپار بہت ہی تیجی سے فیل رہا ہے اس لیے ہر کسی کے من میں ایک ہی سوال ضرور رہا ہوگا کہ مرگی کے اتنے سارے بچے کہاں سے آتے ہیں یہ تو سبھی کو پتا ہوگا کہ مرگی سب سے زیادہ انڈا دیتی ہے لیکن یہ سارے انڈے سے مرگی کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے انڈے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ میں آپ کو ایسی موڈن مسینوں دکھانے جا رہا ہوں جو کہ مرگی کے انڈے سے مرگی کے بچوں کو کافی آسانے سے فٹا پٹ نکال دیتی ہے اور انڈا بھی خراب نہیں ہوتا ہے مرگی کے انڈے سے مرگی کے بچے نکالنے کے لیے سب سے پہلے مرگی کے انڈے کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ایک ٹرانسپورٹ کے جریعے فیکٹری میں لائے جاتا ہے انکویٹر کا مطلب ہوتا ہے مرگی کے انڈے کے اندر سے مرگی کے بچے کے نکالنے والی مسین یہاں پر انکویٹر فیکٹری میں مرگی کے انڈے سے بچہ نکالنے کے لیے مرگی کو انڈے کو کئی پروسیس سے گجھنا پڑتا ہے مرگی کے سارے انڈوں کو کنویئر بیلڈ پر ڈال کر سارے انڈے کو ایک سکینر مسین سے گجارا جاتا ہے یہ مسین خراب اور اچھے انڈے کا پتہ لگاتی ہے اس سکینر مسین کی سکرین پر ایک نیلی ٹوٹ کا نیسان یہ بتاتا ہے کہ یہ انڈا خراب ہے پھر یہ مسین اچھے انڈوں کو دوسرے کنویئر بیلڈ پر رکھ دیتی ہے اور خراب انڈوں کو چھوڑ دیتی ہے پھر خراب انڈوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے ان سارے اچھے انڈوں کو یہ ایڈوانس مسین سارے انڈوں کو اٹھا کر ایک پلاسٹیک کی ٹوکری میں بھڑ دیتی ہے یہ مسین سارے انڈوں کو بہت ہی سفائی اور بہت ہی تیجی سے بھڑتی ہے یہ ٹوکری چاروں طرف سے کھولی ہوتی ہے جسے ہوا انڈوں کے آر پر جا سکے اور پھر اس سے ٹوکری کو ایک کے اوپر ایک رکھا جاتا ہے ایسے دردش ٹرے کا ایک سیکشن بنا کر ان ٹرے کو انکویٹر چیمبر میں رکھا جاتا ہے اس انکویٹر چیمبر کے انڈوں کو 21 دن تک رکھا جاتا ہے اور اس چیمبر کا تاپ مالسہیتی ڈگری سلسے تک ہوتا ہے پھر 21 دن بعد انڈے سے مرگی کے بچے انڈوں کو پھوڑ کر خودی باہر آ جاتے ہیں پھر ان سارے ٹرے کو ایک ایک کر کے کنویئر بیلڈ پر رکھ کر آگے بھیجا جاتا ہے یہاں پر انڈے کے چھلکوں کو اور بچے کو الگ کر لیا جاتا ہے ان بچوں کو کنویئر بیلڈ کے جریعے آگے بھیجا جاتا ہے یہاں پر مرگی کے بچے کی پہچان کی جاتی ہے کی کون سا مرگا ہے کون سا مرگی ہے اور پھر مرگے اور مرگی کو الگ کر لیا جاتا ہے پھر ان سارے بچوں کو ایک ٹرے میں بھر کر ایک کٹھا کر کے ٹرانسپورٹ کے جریعے بڑے بڑے مرگی پھارم میں بھیجا جاتا ہے یہاں پر سارے بچوں کو مرگی پھارم میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں ان بچوں کا پالن پوسن کیا جاتا ہے یہاں ان بچوں کے لیے ساری سبدائیں موجود ہوتی ہے جس جگہ مرگی کے بچے رہتے ہیں اس جگہ لکڑی کا وارودہ پھیلائی جاتا ہے کیونکہ یہ مرگی کے گند اور پیساب کو ایبزرب کر لیتا ہے اس سے مرگی کے بچے کو سکون اور آرام دائک محسوس کرتے ہیں ان مرگی کے بچوں کو پانی موڈن ٹیکلالوجی نوجل کے جریعے دیا جاتا ہے اور کھانے میں ان مرگی کے بچوں کو سویا بین اور مکہ کا آٹا اور چاول کا آٹا جیسے حلدی چیز دی جاتی ہے اور چارہ بھی ان بچوں کو موڈن ٹیکلالوجی کے جریعے دیا جاتا ہے اور ان مرگی کے بچوں کے لیے چوبیس گھنٹے لائٹ اور پنکھیں کا انتظام کیا جاتا ہے پھر دو مہینے بعد یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جو مرگیاں ہوتی ہیں ان سے انڈوں کا بیپار کیا جاتا ہے ہر ایک مرگی ایک سال میں کم سے کم تین سو انڈے دیتی ہیں جب یہ مرگیاں انڈا دیتی ہیں تو یہ انڈا سیدھا کنویئر بیلٹ پر گٹتا ہے پھر یہ سارے انڈے ایک بڑے کنویئر بیلٹ پر اکٹھا ہو کر پیکنگ کے لیے آگے جاتے ہیں یہاں پر یہ اٹومیٹک مسین انڈے کو اٹھا کر انڈے کو ٹرے میں بہت ہی سا فائز سے بھر دیتی ہے پھر انڈوں کو مارکیٹ میں بھید دیا جاتا ہے اس طرح فیکٹری میں بھاری ماترہ میں انڈے کو تیار کیا جاتا ہے اور دوستو جو انڈے مرگیوں کے پھارم میں رہ جاتے ہیں تو ان انڈوں کو ان موڈن مسینوں کے جریعے اٹھایا جاتا ہے دیکھنے میں اس مسین کا آکار بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے پر یہ مسین بڑی ہی کمالکی ہوتی ہے کیونکہ یہ مسین مرگیوں کے انڈے کو بڑی تیجی اور سفائی سے پینا مرگیوں کو نقصان پہنچائے اٹھا لیتی ہے اور کوئی انڈا بھی نقصان نہیں ہوتا ہے اور دوستو جو مرگی ہوتے ہیں ان کو دو مہینے بعد بڑا ہونے پر ہارویسٹنگ کے لیے میٹ فیکٹری میں لائے جاتا ہے ان مرگوں کو فیکٹری میں لانے کے بعد سبھی مرگوں کو ٹریو میں بھر کر کنویئر بیلڈ پر رکھا جاتا ہے پھر کنویئر بیلڈ کے جریعے ٹری کو آگے بھیجا جاتا ہے یہاں پر ورکر سارے مرگے کو ایک ہینگر پر لٹکا دیتے ہیں یہ ہینگر مرگوں کو آگے لے جاتا ہے جہاں پر مرگے کے گردن کو کٹا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان سارے کٹے مرگوں کو پانی کے ٹپ میں ڈال دیا جاتا ہے اسے مرگے مر کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر ان مرگوں کو دو ایسے برس کی بیج سے گجارا جاتا ہے جو ان مرگوں کے پنگ کو اچھی طرح سے ساپ کر دیتا ہے اب ان پلین مرگوں کو پھر سے بوشٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد مرگے کی گردن کو الگ کیا جاتا ہے اب آگے ان مرگوں کے پیر کو کٹا جاتا ہے اور پیر کو الگ کر لیا جاتا ہے پھر مرگے کے خراب عصوں کو ایک مسین کے جریے باہا نکال لیا جاتا ہے جیسے سبھی طرح کی آتے ہیں وغیرہ اب ان مرگے کے اندر سے گندگی نکالنے کے بعد ان مرگوں کو اُبلے پانے میں ڈال کر اچھی طرح سے بوشٹ کیا جاتا ہے اسے چکن پوری اچھی طرح سے ساپ ہو جاتا ہے اور چکن کی اوپر جمع ساری طرح کی بیکٹرییاں بھی مر جاتی ہیں پھر اس کے بعد ان مرگوں کو ہینگر پر لٹکا کر آگے بھیجا جاتا ہے یہاں پر پورے چکن کو ہی پیک کیا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ چکن پیک کرنے کا یہ ہے کہ پورے چکن کو پہلے ایک ہی سٹینڈ پر پورا فکس کیا جاتا ہے پھر کئی سارے ورکر اس چکن کو کئی پیس میں کار دیتے ہیں یہاں پر سارے ورکر کا کام ملگ الگ ہوتا ہے کوئی اس کا پیہ کارتا ہے تو کوئی اس کا ہاتھ کارتا ہے پھر کچھ ورکر میٹ کو تول تول کر پیک کرتے ہیں اور مرگے کا بوٹی بنانے کا کام یہ مسینڈ بھی کرتی ہے کوئی مسین مرگے کا ٹانگ کٹ کوئی ہاتھ اور کوئی مسین مرگے کے پورے سریر کی بوٹی بوٹی بنا دیتی ہے اسی طرح سے مرگے کا جنمت سے لے کر مرگے کا آخر وقت تک مورڈن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے ڈھیر سارے ہنڈے اور ڈھیر سارے چکن تیار کیا جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگیے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوا موسیقی